چار آور میں چوبیس رندے کر ایک وکیٹ رسل کو ایک بھی وکیٹ نہیں ملا لیکن اوور بھی ایک ہی ڈالا دلی نے ٹاؤس جیتا تھا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پوری ٹیم بیس اوور میں ایک سو تریپ پر رن بورڈ پر لگا پائی نو وکیٹ کے نقصان پر حالانکہ انکیتہ ایک سو ایک پر ساتھ وکیٹ ہو چکے تھے ایک سو گیارہ پر آٹھ لگ رہا تھا کہ ایک ٹیم شاید ایک سو بیس بھی نہیں بنا پائی گی لیکن لہور اوڈر کی جو بلے بازی رہی ٹیم کو ایک سو پچاس پلس بنانے میں ایک بڑا رول پلے کیا بلکل وہاں پر کلدی پیادف بھی اور کلدی پیادف ہمیشہ یاد آتے ہیں جو انگلینڈ سریز تھی وہاں پر بھی انہوں نے ٹیم کی لاش بچائی تھی حالانکہ جب بات آتی یہاں پر کلدی پیادف کی تو کلدی پیادف سے امید یہ ہوتی کہ گنبازی میں بھی وہ دمکم دکھائیں گے حالانکہ دلی کے گنبازوں نے بھی نراش کیا زیادہ ان کی تعریفیں ہو گئی تھی ہم نے پچھلے میچ میں کر دیا تھا تو آج جب بات آتی ہے یہاں پر تیم کی تو اگر یہاں پر دلی کیاپٹل سے ایک بڑے مارجن سے نہیں پھر بھی جیتی تھی تو شاید دو پوائنٹس ہو جاتے اور وہاں سے ایک امید بن جاتے کہ پلی آف کی ریس میں یہ ٹیم جو ہے وہ ابھی بھی دمکم دکھاتی ہے لگہ اس ہار کے بعد بھی بات کریں تو شاید کچھ زیادہ چینجز تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی دلی کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جائیں کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ٹیم کے ساتھ کئی سارے ٹیم اور بھی یہاں پر موجود ہیں گجرات بھی ہے لکنہو بھی ہے اور لکنہو کا کل میچ بھی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مومبائی انڈینز بھی کم بیک کر سکتے ہیں تو تمام ساری چیزیں یہاں پر رہیں گے لیکن KKR کے طرف اگر بات کی جائے تو آج KKR نے غزب کا پردرشن کیا ہے حالانکہ گیندبازی اچھی رہی اتنے زیادہ رن تھے نہیں کہ آپ کو چیز کرنے پہ پریشانی ہوگی لیکن جب بات آتے گیندبازی کے تو آج شاید گیندبازوں نے زیادہ امپریس کیا ہے بیٹس مین سے گئی زیادہ بلکل آج گیندبازوں نے امپریس کیا اور لگاتار تین مقابلے ہوئے تھے آر آر کے خلاف دوستو تیز بنا دیئے وہ ڈیفیڈ نہیں کر پائے ٹیم آر سی بی کے خلافی ٹیم کیول ایک رن سے جیتی جہاں پہ آپ نے دوستو بائیس رنڈ بورڈ پہ لگا دیئے تھے اس کے بعد آپ اگلے میچ میں دوستو اکسٹ بناتے ہیں وہاں بھی آپ کو گیندبازار آ دیتے ہیں وہاں پہ پنجاب نے ایک اتحاسک چیز کیا دوستو باسٹ رنڈ چیز کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا آج تک چی ٹوینٹی پہ اتنا بڑا چیز نہیں ہوا تھا لگاتار گیندبازی کے اکیار کی سوالوں کی گھیرے میں بنی ہوئی تھی آج بھی دلی نے ٹوز جیتا شاید اسی چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے بند نے پہلے بلے بازی کی تھی کہ ان کی گیندبازی کمزور کڑی ہے یہاں پہ دلی کے بلے باز بھی اچھی لیمین نظر آ رہے تھے کہ دوستو پلس کا سکور بنائیں گے شاید کے اکیار کے اوپر دباؤ بنائیں لیکن کے اکیار کے گیندبازوں نے آج پلٹ وار کیا اور ایک سو تریپن کے معمولی سے سکور پر ڈلی کو روک دیا اور پھر دیکھ لیجئے شیس ایئر کی کپتان نے بڑی شاندہ آ رہی اور ستروے اوور میں ٹیم نے کیول تین وکٹ کے نقصان پر یہ میچ اپنی جیب میں ڈال لیا پاکٹ میں ڈال لیا اور گیندبازوں کے علاوہ فل سالٹ میں نے اپنی فینٹیسی میں ان کو کپتان بنایا تھا اور دیکھ لیجئے تیتیس گیندوں میں اڑھ سر ٹرنو کی دوہ دھار پاری ساک چوہ کے پانچ چکے دو سو چھے کا سٹرائک ریٹ دو سو چھے کے اوپر کا سٹرائک ریٹ زبردست پاری بلکل زبردست پاری اور دیکھیں اگر ڈلی کی بات کی جائے تو پرتوی شاہ ای ٹنک یہ بلے باز بار بار اگر آپ کو موقع مل رہے تو موقع کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے پرتوی شاہ جو ہے وہ تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے پھر اس کے بعد جیک فریزر جو کی ہم نے کہا تھا کہ اچھی لہمین نظر آتے پچھلے میچ میں آج ان کا بلہ نہیں چلا بارہ رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اب شیق پوریل انہیں بھی موقع مل رہا ہے لیکن موقع کا صحیح اپیوگ نہیں کر پا رہے اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہو اس کے علاوہ شے ہوپ جن سے امید تھی کہ ایک ہوپ تھی ان سے کہ میڈیل آرڈر میں آکے میچ کو تھوڑا سا اوپر تک لے جائیں گے اس کے علاوہ رشاپ پند کی بات کروں تو رشاپ پند نے بھی آج نیراش کیا آج کپٹن پاری جو تھی وہ ای تنک میرے کپٹن بھی تھے یہ فینڈیسی ٹیم کے اور نیراش کیا یہاں پر رشاپ پند نے اس کے علاوہ ای تنک کلدیپ یادف دیکھیں نوٹ آؤٹ رہے ہیں 35 رن بنائی نونے اور 26 بال پہ تو سب سے زیادہ رن کلدیپ یادف کے تھے گند بازے حالانکہ اتنی اچھی نہیں رہے لیکن بلے بازی میں آج کلدیپ نے اچھی بلے بازی کری ہے لیکن میچ نہیں جیتا پائے لیکن ای تنک نیچے سے آکے رن بنانا ایک گند باز کیلئے ایک تھوڑی لاز بچائیے دلی کی ورنہ دلی کی ٹیم چاہید ایک سو بیس بھی نہ بنا پاتی اگر کلدیپ کے 35 رن نہ آتے تو یہ ٹیم اور جلدی آؤٹ ہو سکتی تھی کلدیپ نے اس ٹیم کی لاج بچائیے حالانکہ رشب پند نے پوسٹ میس پریزنٹیشن میں کہا ہے کہ ٹوہ جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ بہت اچھا تھا صحیح ڈیسیزن تھا لیکن ہماری یونیٹی بلے بازی میں دیکھنے کو نہیں ملی ہمارے بلے بازوں نے آج کام خراب کیا ساتھی پند نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پچھلے پانچ میں سے چار میں جیتے ہیں ٹیم میں ابھی بھی کانفیڈنس ہے کہ وہ پلی آف میں جا سکتے ہیں حالانکہ یہ مشکل ہے بھی کہہ کہ ڈی سی کے لئے بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں لیکن ساتھی پند کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فکٹ پہ اگر ہم ایک سو آسی یا دو سو دس تک کا سکور بناتے تو وہ ویننگ ٹوٹل ہو سکتا تھا لیکن ٹیم ایک سو ترے پن کے معمولی سے سکور پہ میں معمولی اس لئے کہہ رہا ہوں بار بار کیونکہ اس آئی پیل میں دھائی سو دو سو آسی دو سو سک آسی اور موس تین سو رن دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں پہ ایک سو ترے پن رن معمولی سکور ہی ہے بلکل معمولی سکور ہی ہے اور پرشلے مینج میں آپ کو یاد ہو کا پنجاب نے وہ مینج جیت پی لیا تھا دو سو سٹھ باسٹھ تو دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ ہی اب دیکھیں یہ پوائنٹس ٹیبل پر کچھ زیادہ بدلاب نہیں ہوا ہے کیکیار کی ٹیم جو ہے وہ دو اور پوائنٹس کے ساتھ یعنی بارہ پوائنٹس ہو چکے ہیں کیکیار کے اور دوسرے نمبر پر آگئی ہے دلی کی بات کریں تو دلی پہلے بھی چھٹوے نمبر پر تھی اور ابھی بھی چھٹے نمبر پر ہی موجود ہے دس پوائنٹس کے ساتھ تو کچھ زیادہ بڑا فیر بدل نہیں ہوا ہے اکھیل لیکن پوائنٹس جیتنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب بارہ پوائنٹس سے دس سے بارہ آگے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے گا ویسے بھی دلی کے اب تین میچ بچتے ہیں اور یہاں سے اگر وہ تینوں میچ جیتے ہیں تو ان کے انکھ ہو جائیں گے سولہ اس ٹیم کا اگر آپ رنڈیٹ دیکھیں گے تو مائنس زیرو پوائنٹ فورٹو ہے یعنی کہ رنڈیٹ بھی اس ٹیم کا کافی خراب ہے اب اگلے تین میچ تو جیتنے ہی پڑیں گے دعا کرنی پڑے گی کہ اس کو اور آدے وہ اس کو اور آدے کیلکولیشن بہت تگڑا ہونے والا ہے ساتھ ہی ڈی سی کو اب بڑے انتر سے بڑا مارجین بھی رکھنا بڑے گا تاکہ ان کا رنڈیٹ تھوڑا بیٹر ہو سکے حالانکہ اب اس ٹیم کو ایک ہفتے کا بریک ملا ہے اگلا میچ جو ان کا ہونے والا وہ ساتھ اپریل گو ہوگا راجستان رویلز کے خلاف یہ ٹیم بھیڑے گی اور کوٹلا سٹیڈیم میں یہ میچ کھلا جائے گا حالانکہ اگر کےکی آر کی بات کریں ان کا اگلا مقابلہ تین مئی کو ہونے والا ہے ممبئی انڈیانز کے ساتھ یہ میچ ہوگا ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں یہ میچ کھلا جائے گا KKR نے نو میچ کھیلے ہیں چھے ہیں جیتے ہیں تین ہارے ہیں ٹیم کے بار آنکھ ہیں اولموسٹ اس ٹیم نے بھی بہت اتک اپنی کرسی کسی پیویٹی باندھ کے رکھے ہوئے یہ اولموسٹ ٹیم کوالیفائی کرنے کے بہت قریب کھڑی ہوئی ہے بلکل اور KKR کی ٹیم جو ہے وہ جب آپ میچ لگاتار اکھل ہار کر آتے ہو تو پھر ایک مدلب کانفیڈنس بھی نہیں رہتا ٹیم میں لیکن ست سوال سوال اٹھ رہے تھے آپ پر شریہ سیر کی کپتانی کو لے کر بھی کہ بھئی سٹارٹنگ تو کافی اچھا دیا تھا لیکن جب آپ بیچ IPL آتے ہیں اور اس طریقے سے پردرشن کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم پر بھی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لیکن کی کمزور کڑی کہیں نہ کہیں گندبازو رہی ہے اور آج گندبازو نے زیادہ امپریس کیا ہے ورنچ اکرورتی لگاتار ہم کہتے ہیں کہ پٹائی ہوئی تو ہوتی ان کی نظر آئی ہے لیکن آج انہوں نے سولہ رن دیکھر ماترہ اور تین وکیٹ چٹکے بڑے وکیٹس کی بات ہو رہی تھی اور بڑے وکیٹس بھی آئے کیونکہ اگر ایک بار ہم کہتے ہیں کہ جیک فریزر جو کی اچھی لیمی نظر آتے پشلے میچ میں اور آج انہوں نے جلدی آؤٹ کرنا اپنے اگر اوپننگ پارٹنرشپ جو کی پاورپلے میں ان کے تین وکیٹ ہو گئے تھے بلکل تین وکیٹ ہو گئے تھے شروعات سے آج دلی کے ایک بھی بلنے باز کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا کولکتا نائی ٹائیڈرس نے ہوئے یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ ٹیم سات وکیٹس سے ایک جیتی ہے ایک ون سائیڈیڈ میں جیتی ہے کومپیانسیو وکٹری ہے فور KKR کے لیے اور امید ہے کہ اس ٹیم یہ ابھی بھی پانچ میچ بجے ہوئے ہیں اور ان کو کم سے کم بھی سولہ پوائنٹ کرنے یعنی دو میچ اور جیتے پڑیں گے یہ ٹیم بہت بیلنس نظر آ رہی ہے پوائنٹ سیبل میں ان کے بھی اچھے ہیں رن ریڈ بھی ان کا بیٹر ہے یہ ٹیم بڑی آسانی سے کوالیفائی کر لے گی بلکل اور آج اگر بات کی جائے تو فل سولٹ جو کی ہر بار اچھا پردرشن کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی یہ ہے کھل کی جب آپ کی جب سٹارٹنگ ٹاپ آرڈر چلتا ہے تو پھر دکتیں نہیں ہوتی ہیں ہم نے دلی کے ساتھ بھی یہی دیکھا تھا پچھلے مچ میں جو ممبئی کے ساتھ وہاں پر بھی ٹاپ آرڈر نے امپرس کیا تھا جاک فریزر جو کی اچھی لائم میں نظر آیا تھا اس کے بعد اکشار پٹیل کو بھی پرووٹ کیا گیا تھا تو چیزیں ایسے ہی بڑھتی آگے پاور پلے کا صحیح طریقہ سے استعمال کیا گیا تھا لیکن اس میچ میں تھوڑی سی پچھ کو لے کر بات کریں تو شاید وہ پرک نہیں پائے تھے یا پھر کہاں گڑ بڑ ہوئی ہے مطبع آپ کو کچھ سمجھ یہاں کیونکہ ہم جب بات کر رہے تھے جب میچ دیکھ رہے تھے وہاں پر بھی لگا تھا جب وکٹس گر رہے تھے پاور پلے کے دورانے وکٹس گر گیا تو پھر لگا کے چاند میچ وہاں ہاتھ سے چلا جائے گا نہیں آپ ہر میچ میں لگا تھا ریٹنگ کر کے بڑا سکورٹ نہیں بنا سکتے اگر آپ کا منطرہ یہی تھا کہ آپ پہلے ٹاؤس جیت رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو لگا رہا ہے کیکی آر کے گنباز تو پہلے ان کی اتنی پٹائی ہو رہی ہے ہم بھی بڑا سکورٹ لگا دیں گے دو سو ڈائی سو آسانی سے میچ جیر جائیں گے آپ لگا تھا اس طرح کے ایک مومنٹم سے کرکٹ نہیں کھیل سکتے کئی نہ کئی آپ ضرور فرسیں گے اور آج دن لی فرس گیا ایک سو تریپن پر یہ ٹیم آل آؤٹ ہوئی اور پورا کریڈٹ جاتا ہے آج اس جیت کا کیکی آر کے گنبازوں کو ہر ایک گنباز میں اپنا رول پکھو بھی سمجھا ورون چکر وڑتی ہوں تین ویکٹن کے خاتے میں آئے سنین لہرین لگاتار اچھی گنبازی کر رہے ہیں بلنا تو چلی رہا ہے ان کا لیکن گنبازی میں بھی لگاتار پر بھاویت کر رہے ہیں اب ہمارے اگلے سیگمنٹ کے اور بڑھتے ہیں او کی نام ایفیکٹیو پلیئر آف دا میچ کیونکہ آج کے ایک یار کی جیت ہوئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی طرف سے کس کو او کی نام ایفیکٹیو پلیئر آف دا میچ ملا ہے بلکل اور دیکھیں یہ نام چرچاؤں میں رہے گا ورون چکر وڑتی چار اوور تولہ رندے کر اور تیر وکیٹ ہنسل کیا ہے اور اس گنباز کے اس لئے تاریف ہو رہی ہے کیونکہ ہر ایک میچ پہ ہم بروں سے امید یہی کرتے کہ پٹائی ان کی نہ ہو لیکن آج اس میچ پہ اپنی جیت کے اپنی ٹیم کے سب سے جیت کے ہیرو رہے ہیں کیونکہ جب آپ کی ٹیم بات ہوتی ہے نا بار بار میچ ہار کر آتی ہے وہاں سے آپ میچ کو کس طریقے سے بدلتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ میچ جو ہے وہ آپ کو بیٹسمن جتا تھا لیکن ٹورنمنٹس کے جب بات آتی تو آپ کو گنباز جتا تھا تو آج گنبازی میں وہ دمکھم نظر آیا کی ٹیم کا یہی پردرشن آگے بھی رہنا چاہیے تب ہی آپ ٹیم جو ہے وہ ٹروفی بھی جیت پائے گی اور کوالی فائی بھی کر پائے گی بلکل تو جیسے اکنابا کی سکوٹی کو اس ایفیکٹیو ہے مائلیج اچھا دیتی ہے ویسی ہی آج اس میچ کے ایفیکٹیو پلیئر رہے ورون چکوٹی اب اکنابا کی سکوٹی ہے کئی رنگوں میں آتی ہے میرے پاس یلو کلر کی ہے کیونکہ چننہی نے پچھلے سال یلو جھنڈا لہرہا تھا اس کی ٹیم پانچ اوبر چیمپئن بنی تھی اس بار اگر راجستان بنے گی تو آپ پنگ سکوٹی لینے والا ہوا انکیتہ آپ بھی مجھے رہتا ہے مومبای جیتے گی تو آپ بھی خرید لیں گی ہے کانسکوٹی بلکل 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 کی بھی آتی ہے ہر ایک کلر پہ آتی ہے اور مائلیج بڑا اچھا دیتی ہے دیکھی لیتے کہ اکنابا کلر فول مومنٹ آف دی آف دی مچ کیا تھا اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے کیونکہ ہی کئی سال رنگ ہوتے ہیں بلکل ککر کے فیانس بلکل ککر کے فیانس تو آئی پل کا مائچ ہوتا تو کلر فول مومنٹ دیکھنا ہی بنتا ہے تو آج یہ ککر کے چیئر لیڈر سی ہے میں نے اس لیے کیپچہ ہماری ٹیم نے کیا کہ ایک بڑے دنوں بعد آج پوری ٹیم کے اوپر وہ ٹیم مینجمنٹ کے فیس پر وہ سمائل نظر آ رہی تھی اور یہ ککر کی ٹیم ایک ہڈل کرتی ہوئی جب ایک وکٹ ملا تھا پوری ٹیم نے سیلیبریشن کیا رشاق پندھ کا آؤٹ ہونے کے بعد ککر کے فیانس ان کی ٹیم کی چیئر لیڈر یہ کلر فول مومنٹ ہے اس مائچ کے جو کہ آئی پل کے گیم کو اور زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اور جیسے کہ ہماری بات ہو رہی ہے کلر فول اسکوٹی اتنے کلروں میں آتی ہے آپ بھی گنام ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکوٹی تو خرید سکتے ہیں بلکل اور جب بات آتی ہے آپ پر ٹیم کی تو ٹیم کا ایک بڑا اہم